السلام علیکم ویلکم ٹو النافر گولڈ فارم میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان آج ایک نیو ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بگیوں میں سورس آف انکم کے حوالے سے گولڈ فارمنگ میں آپ جو ڈیفرنٹ بیز ہیں اس میں پیسہ کمانے کے لیے جو سورس آف انکم ہے یعنی کہ جہاں سے آپ گولڈ فارمنگ میں ارن کر سکتے ہیں اس میں سے ایک ٹاپک ایسا ہے جس کے یہ بار ہا بار لوگ ہم سے قویسٹن کر رہے تھے اور ہم اسیسٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ورڈ سیپ پہ یا موبائل کے اوپر اس طرح ڈیڈیل سے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہو سکتی ٹائم کی شارٹج کی وجہ سے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس ٹاپک کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا دی جائے بسیکلی ہم کافی دفعہ اس چیز کو جاغر کر چکے ہیں کہ گولڈ فارمنگ کے اندر جو بکری اسے حاصل ہونے والی پروڈیکٹ ہے وہ ملک ہے دودھ بھی ایک پروڈیکٹ ہے جس کے ذریعے فارمر ایک اپنی انکم کا ذریعہ بنا سکتا ہے اور ایک اچھی اچھا سورس آف انکم ہے لیکن بہت سارے دوست اور اس چیز کے اوپر قویسٹن کرتے ہیں کیونکہ بکری کا دودھ کا ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں ہوا پاکستان میں اور اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے اور سیل نہیں ہوتا بہت سارے اس کے اوپر لوگ اتراز کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کہ ہم بکری کا دودھ سیل آؤٹ کرتے ہیں اور تھری فیفٹی روپیز پار کیجی ہم یہاں پہ راورپیڈی میں دودھ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کافی دوستوں نے کومنٹ کیے اور سوشل میڈیا پہ بھی اور فون پہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بکری کا دودھ اویلیبل ہے ہم نے گوڈز رکھی ہوئی ہیں لیکن ہمارا دودھ مارکٹ میں سیل آؤٹ نہیں ہوتا تو وہ کون سے طریقے ہیں کہ ہم اپنا دودھ سیل آؤٹ کر سکیں اور ہمیں اس سے ان ہو سکے کیونکہ بکرییاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور خرچہ ہو رہا ہے تو اس دیلی بیسز کے اوپر اس سے ان کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کیسے ہم یہ دودھ سیل آؤٹ کریں اور کہاں پہ سیل آؤٹ کریں اس کی مارکٹ کہاں ہے تو اس کا جو ہم نے اپنا جو ایکسپیرنس کیا ہے ہم وہ شیئر کر دیتے ہیں اور جس کا ہمیں بہت اچھا ریزرٹ مل ہے ایک تو سب سے بیسٹ سورس جو سیل آؤٹ کرنے کا ہے وہ OLX ہے آپ OLX پہ اپنی ایڈ پوسٹ کریں اس کے اوپر آپ کو لوگ اپروچ کریں گے جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں وہ آپ سے دودھ اچھی قیمت پہ پرچیز کریں گے بہت سارے ہمارے جو لوگ دودھ یوز کروانا پڑتا ہے بچوں کو سپیشلی ڈاکٹر ریکمنٹس کرتے ہیں جن کا سپیشلی مدر پیڈٹ یوز نہیں کروا سکتے لوگ جو ڈاکٹر ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ بکری کا دودھ پروائیڈ کریں تو بکری کا دودھ اویلیبل نہیں ہے یہ بہت دیزی کاملی دودھ اویلیبل نہیں ہوتا جن کے پاس ہے بھی ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے اور ہم نے یہ سیل کرنی ہے تو وہ سیل نہیں کرتے ہیں اور ایڈز نہیں ہوتے ہیں مارکٹ میں اور اویلیبل نہیں ہوتا دودھ تو آپ یہ ہمارا تو ہمارے پاس تو جتنا دودھ ہوتا ہے کسٹمر زیادہ ہیں لیکن دودھ ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا ہمارے بس پھر کچھ جو ریگولر کسٹمر ہے ہم بس پہ صرف انہی کو ہی ملک پروائیڈ کرتے ہیں اور ہمارا جتنا بھی ایکسٹرا ملک ہوتا ہے وہ ہمارا سیل ہو جاتا ہے بہت ایزی لی ہمیں کوئی زیادہ اس کے لیے تکو دو نہیں کرنی پڑتی لیکن سٹارٹ میں جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اول ایکس پیس کا ایڈ پوسٹ کیا تھا فیس بک کے اوپر بھی ہم نے اس کے ایڈ پوسٹ کیے تھے گوٹ ملک کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ایک جو بہترین اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا دودھ ہے نہیں آپ کو کسٹمر مل رہا تو اس کا بہترین سوچ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی ہلوائی جو یہ مٹھائی بنانے والے ہیں ان کے پاس وزٹ کریں جو سویٹ شاپس ہیں ان کو وزٹ کریں ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس ڈیلی کا پانچ کلو دس کلو دودھ گوٹ کا اویلیبل ہے جتنا بھی آپ کے پاس ایکسٹرا ملک ہے آپ ان سے بات کریں وہ آپ کو یہاں پہ راول پرنڈی کی میں بات کروں تو یہاں پہ تری ایزی لی تھوڑی سی بارگیننگ کے بعد وہ پرچیز کر لیتے ہیں جو وہ پھر مٹھائیوں کو بنانے میں استعمال کرتے ہیں دودھ ہمارے پاس تو دودھ کیونکہ اتنا زیادہ ایکسٹرا اس طرح ہے نہیں جو ہے وہ ہمارے ریگولر کسٹمرز لے جاتے ہیں تو یہ دو تین سورس ہیں یہ اول ایکس پہ آپ ایڈ دیں فیس بک پہ ایڈ دیں اس کے بعد آپ جو قریبی حلوائی ہیں آپ کے ان کو وزٹ کریں ان سے آپ پتہ کریں وہ بالکل پرچیز کرتے ہیں ہم نے کیونکہ سٹارٹ میں ہمارے پاس دودھ ایکسٹرا تھا بگتیا زیادہ ملک تھا تو بچوں کو پھلانے کے بعد ہمارے پاس زیادہ ملک تھا اور کسٹمر ہمارے پاس نہیں تھے تو ہم نے کچھ ٹائم جو یہ سویٹ شاپس ہیں وہاں پہ ہم نے اپنا دودھ سیل آؤٹ کیا اس کے بعد ہمارے پاس کیونکہ ریگولر کسٹمر آ گیا اور گھر سے ہی ملک پرچیز ہو گیا سیل آؤٹ ہو گیا تو ہمیں نہ کہیں پہ جانا پڑتا ہے اور نہ کوئی اس کے لیے زیادہ تقدو کرنی پڑتی ہے ریگولر کسٹمر ہمارے پاس آمیلیبل ہیں جو ہمارے سے دودھ پرچیز کر لیتے ہیں گھر سے ہم ان کو دے دیتے ہیں تو یہ پوزوشن ہے آپ اس کے اوپر کام کریں بلکل بکری کا دودھ سیل آؤٹ ہوگا آپ کا آپ اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں اور یہ چیز آپ سمجھیں گے آپ نے بکری کے دودھ کو سیل کرنے ہیں جو آپ کے پاس ایکسٹرہ ہے پہلے تو بکری کے بچوں کو آپ ملک پلائیں لیکن اس کے بعد جو ایکسٹرہ دودھ ہے وہ آپ سیل آؤٹ کریں اس کی ایک قیمتی چیز ہے اور اس کی ایک اچھی پرائز مارکٹ میں آویلیبل ہے بہت سارے ایسے جو ہیں میں پرسنلی کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ یہاں پہ راول پرنڈی اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں جن لوگوں کو گورڈ ملک آویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہنڈی کے بعد سام ٹائمز مدرز کا ملک اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو جوز کروایا جائے یا ہوتا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ آپ بکری کا دودھ پروائیڈ کریں ان کو تو دودھ کیونکہ آویلیبل نہیں ہے اس کی شارٹیج ہے مارکٹ میں نہیں کامل نہیں ملتا تو بہت ایزی سے آپ کا دودھ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کا ایک اور بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ جہاں سے یہ سیل آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کے جو گھر کے قریب جونسی بھی ملک شاپس ہے جہاں پہ دودھ آپ لوگ لینے کے لیے جاتے ہیں ملک شاپس ہرش سیٹیز ایریاز میں اویلیبل ہوتی ہیں آپ وہاں پہ اپنا ایک چھوٹا سا پوسٹر تیار کریں چھوٹا سا ایک استحار پیپر کے اوپر کپیوٹر کا پریٹ آؤٹ نکال لیں یا ہاتھ سے بھی آپ لکھ کے وہاں پہ آپ لکھیں کہ بکری کا دودھ دستیاب ہے اور اس کے لیچے آپ اپنا ریٹ مینشن کریں اور اپنا فون نمبر ہے ایڈ کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کسٹمرز کی لائن لگے گی اور آپ ڈیمارڈ پوری نہیں کر سکتے گھوٹ ملک کی کیونکہ بکری کا تھوڑا دودھ ہوتا ہے بہت زیادہ یہ دودھ اتنا زیادہ ایکسٹرا دودھ ملک نہیں ہوتا تو یہ بس ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی یہ دو تین چار سورسز ہیں جس کے تھوہ ہم نے اپنا بکری کا دودھ سیل آؤٹ کیا سٹارٹ میں اور اب کیونکہ ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے تو ہم پھر اب ایڈ نہیں دیتے ہیں لیکن یہ آپ تین چار جگہوں پہ یہ ایڈ اپنا پوسٹ کریں تو بہت ایزی سے آپ کا آسانی کے ساتھ آپ کا اچھے ریٹ کے اوپر جو یہ دوست بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے اسیر پہ نویر پہ دودھ سیل آؤٹ کر دیا ہے آپ پلیز یہ اس طرح نہ کیا کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بکری کے بچوں کو دودھ پلائیں اسیر پہ نویر پہ یہ بکری کے دودھ کا ریٹ بچے ہے جو آپ کا ہے سارا ملک آپ اس کو پلائیں جتنا زیادہ وہ دودھ پیے گا وہ اتنا زیادہ گروہ کرے گا اور اچھا بڈی ویٹ گین کرے گا اس سے آپ کو پھر فائدہ زیادہ ہوگا انسٹیڈ آپ کی کہ آپ یہ تھوڑا سا اسی روپے نویر پہ کا لالش کریں اور دودھ سیل کریں کراہ کا بہنس کا دودھ بھی یہاں پہ راون پیڈی اسلام آباد میں ہمیں تقریباً 1.20 1.30 روپیز اور کچھ جو ملک مین ہے وہ تقریباً 1.500 روپے لیٹر بھی یہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں تو اس دوران بکری کا دودھ کیونکہ مارکٹ میں آویلیبل ہی نہیں ہے اور ایک قیمتی چیز ہے تو اس کا ریٹ یہاں پہ 3.30 روپیز ہے کچھ دوست جو ہوم دلیلیلی کرتے ہیں وہ چار سور پہ لیٹر بھی یہاں پہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دلیلیوری کے لیے کوئی اتزاب نہیں ہے اور نہ ہم دلیلیوری دے سکتے ہیں اس لیے ہم 350 دیتے ہیں ٹیک اوئے کی آپ سے کے ساتھ کے لوگ آئیں اور گھر سے پوڈیکٹ کر کے لے جائیں تو ٹھیک ہے جی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اس پیغام کے ساتھ دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ